بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو ماں یوٹیپ چینل آج ہم بنا رہے ہیں ہیلڈی لڈو جس کے لئے میں نے لے لیا ہے ڈیڑھ سو گرام چار مگس پچاس گرام بادام ہے پچاس گرام سونف ہے اور چودہ پندرہ میں نے ہاری الائچی لے لی ہے یہ ساری چیزیں دیماغ کے لئے بہت ہی مفید ہے ان سب کو میں آپ گرانٹ کر دوں گی اس مکچر کو میں نے بارک پیس لیا ہے آپ چاہے تو اس کو دردرہ بھی پیس سکتے ہیں اور بارک بھی پیس سکتے ہیں دونوں میں ہم بنا سکتے ہیں یہ لڈو دیکھیں میں نے پیس کے رکھ دیا ہے اب میں نے ایک دیکچی لے لیے اس میں میں نے گی لے لیا ہے آپ دیسی گی بھی ڈال سکتے ہیں اور نورملی گی بھی ڈال سکتے ہیں میں نے جہے ڈالڈا گا ڈالا ہے گی ہلکا گرام کیا اور اس میں سارا مکچر میں نے ڈال دیا ہے آرام مرم سے میں اس کو بھونوں گی تیس سے پینتیس سیکنڈ تک زیادہ نہیں بھونوں گی نورمل یہ آنچ رکھئے گا تیز آنچ مت رکھئے گا اور یہ ماشاءاللہ سے بڑے زبردست لڈو بنتے ہیں دماغ کی گمزوری کے لیے آنکھوں کی گمزوری کے لیے بہت ہی مفید ہے دیکھیں میں نے بھون لیا ہے روز کا ایک لڈو کھائیے گا یہ ماشاءاللہ سے آپ کے دماغ اور آنکھوں کے جو بھی ہوگی پریشانی سب دور ہو جائے گی کمزوری کی جو وجہ بنتی ہے وہ صحیح ہو جائے گی ساتھی میں نے یہ سو گرام خوپڑا لے لیا ہے پیسا ہوا آپ چاہے تو گردو کش بھی لے سکتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں اب اس خوپڑے کو بھی میں تیس سے پینتی سیکنڈ ہی بھونوں گی زیادہ نہیں بھونوں گی دیکھیں میں نے بھون کے رکھ دیا ہے سائٹ میں لیٹ میں نکال دیا ہے میں نے یہ سارا مکچر اب جو ہے میں اس کا شیرہ بنا رہی ہوں جس کے لئے میں نے ایک کپ یہ چینی لے لی ہے اب اس دیکچی میں میں ایک کپ چینی ڈال دوں گی اور اس کا ہی پونا کپ میں پانی ڈال دوں گی اب میں اس کو چولے پر چلا دوں گی اور اس کا میں شیرہ بنا لوں گی ہمیں شیرہ جو ہے صرف ایک تار کا چاہیے زیادہ ہمیں دو تین تار کا نہیں چاہیے شیرہ صرف ایک ہی تار کا ہمیں شیرہ چاہیے دیکھیں یہ ہمارا شیرہ تیار ہو گیا ہے ایک تار کا یہ لڈو جو ہے ہمارے سوفٹ ہوتے ہیں اب جو ہے میں اس سارا مکچر اس میں میں ڈال دوں گی شیرے میں جو ہم نے شیرہ بنایا ہوا ہے دیکھیں یہ سارا شیرے میں میں نے ڈال دیا ہے یہ سارا مکچر اب جو ہے میں اس کو اچھے سے بھونوں گی جب تک یہ شیرہ پورا ان سب چیزوں میں مکس نہ ہو جائے اچھے سے دیکھشی چھوڑ دے گا یہ جو مکچر ہم نے بنایا ہے تو سمجھیں یہ ہمارا لڈو تیار ہو گئے ہیں آرامہ ہم سے نورمل آنچ پر بنائیے گا یہ روز کا ایک صبح لڈو کھا لیجئے گا دودھ کے ساتھ تو یہ دماغ کے لئے بہت ہی اچھا ہے اب پکھائیے گا بنا کے پھر بتائیے گا کس طرح بنے تھے اس سے فرق پڑا آنی پڑا دیکھیں دیکھ چیزیں سے چھوڑ رہے تو سمجھو یہ ہمارا مکچر تیار ہو گیا ہے شیرے کا اب میں نے ایک پلیٹ میں ڈال دیا ہے اس کو تھنڈا کرنے کے لئے ہلکا تھنڈا ہو جائے گا تو پھر میں اس میں سے لڈو بنا لوں گی دیکھیں یہ ہلکا تھنڈا ہو گیا ہے اب میں اس سائز کے سارے لڈو بنا لوں گی ہاتھ سے کیونکہ اس پر ہی سافٹ بنتے ہیں دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے ہمارے لڈو تیار ہو گئے ہیں میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا مجھے کس کس دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ